جی دوستو ڈراما سیریل کوئی چاندرک کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کا دوسرا پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ زین نشال کو تپڑ مارتا ہے جس پر وہ زخمی شرنی کی طرح اس پر جپٹ پڑتی ہے اور زین اسے دکہ دے کر کمرے سے باہر نکال دیتا ہے دپہ ہو جاو یہاں سے وہ روٹی ہوئی وہاں سے باگ جاتی ہے اور زین کی اس حرکت کا بدلہ خود اپنے آپ سے لیتی ہے زین کی نفرت اور تپڑ نشار سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ خودکشی کی کوشش کرتی ہے جس پر زین اسے ہسپتال لے کر باگتا ہے رابیل کو بھی پون کرتا ہے اور رابیل اور رابیل ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے لیکن بدقسمتی نشال کا بچہ نہیں بچتا اور اس بات کا الزام بھی نشال رابیل پر لگا دیتی ہے کہ تم نے جان بوجھ کر میرے بچے کو مارا ہے زین اس پر چلاتا ہے کہ خودکشی کی کوشش تم نے کی دی کتنی بدقسمت ہو تم نشال نہ تم خودکشی کی ہو سکی اور نہ ہی کسی دوسری کو اپنا بنایا تم نے تو اولاد جیسی نعمت کو بھی دکرا دیا جس پر نشال کہتی ہے کہ محبت کرتی ہوں میں تم سے زین جو اب میں زین کہتا ہے کہ لانت بیجتا ہوں میں ایسی محبت پر پہلے اسی محبت کے لیے زین نے اپنے مرتے ہوئے باپ کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ میں نشال کو نہیں چھوڑ سکتا جس محبت وہ پانی کے لیے اس نے اپنے ماں باپ رابیل جیسی وہ پاشار بی بی یہاں تک کہ اپنی پولو جیسی بیٹی کو ٹوکر مار دی آج وہی محبت سے ان کو عذاب لگ رہی ہے اور وہ نشال سے کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی ساری زندگی رابیل کے ساتھ گزاروں گا کتنا آسان ہوتا ہے میں مرد کے لیے ایک محبت کو ٹکرا کر دوسری کو اپنانا اور دوسری سے دل بھر گیا تو پھر پہلی کی طرف مڑ آنا نشال اسے کہتی ہے کہ مجھے میرے مقدر میں یہ سزا نہیں چاہیے بلکل صحیح کہہ رہی ہے نشال سزا کے قصوروارہ کے لیے نشال نہیں ذین بھی ہے اگر نشال نے اسے بہکایا اور بڑکایا تو ذین خود کون سا دودھ کا دلہ تھا وہ تو پہلی ہی اس کے پیچھے بہک نہ آتا تھا دوسری طرف نشال کی ماں سب سے بڑی چول جسے ابھی تک اپنی بیٹی کے خود سری نظر نہیں آئی اور آج بھی وہ رابیل کو ہی قربانی دینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی خوشیہ مت چینو ہٹ جاؤ ان دونوں راستے سے اور اپنی مامی کی بات مانتے ہوئے مانتی ہوئے ہی رابیل زین سے کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کے راستے جدا کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے یہ پیسلہ ایک پاکدامن اور بھوپا بیوی کے لیے بہت مشکل ہے چاہے اس کا شوہر اسے پوچھتا نہ ہو چاہے وہ کسی اور عورت کی وجہ سے اسے چھوڑ گیا ہو لیکن محبت اور وفا کرنے والی بیوی شوہر سے ناراض تو ہو سکتی ہے لیکن اسے چھوڑنے کا تصور خود اس کے لیے اس کے لیے بھی بہت عذیتناک ہوتا ہے زین سے یہ کہہ کر کہ میں نے آپ سے علائدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اصل میں وہ ایک بار پھر پھر سے اپنی مامی اور نشال کے لیے قربانی دینے جا رہی تھی حالانکہ دیکھا جائے تو کہانی کو ناول سے بلکل ہی ہٹا دیا گیا ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ رابیل زین کو چھوڑ کر عمر کی سچی محبت کو اپنا لے لیکن اس کہانی کا پوائنٹ آف ریو چینج ہو جائے گا رابیل جیسی باکردار بھوپا بھی بیا ایک بار اپنے شوہر سے طلاق لے کر دوبارہ دوبارہ سے ہنسی خوشی اپنا گھر نہیں بسا سکتے عمر کے گھر آنے پر زین آخر عمر کی منت کرتا ہے کہ رابیل تمہاری بات مانتی ہے پلیز اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے میں اپنی کیے پر بہت سے حض شرمندہ ہوں جو اب میں عمر کہتا ہے کہ رابی جی جیسی ہستیاں نہیں ہوتی جن کے دل پر دیئے ہوئے زخم اپنوں کے ہو اپنوں کے ہو پھر بھی داغی ندامت نہ ہو انہیں وقت دے وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں رابیل جو ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی آگے آ کر کہتی ہے کہ ماضی کی تلخیادوں کو بلا دینا آپ کے لئے آسان ہوگا زین میری لئے ناممکن ہے اور اس تمام عرصے میں زین مسلسل رابیل سے معافی مانگ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو زین رابیل سے تو معافی مانگ لے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی لیکن پھر نشال کا کیا ہوگا کیا وہ پاگل ہو کر مر جائے گی اتنا سب خوش ہونے کے بعد مرد کتنی آسانی سے آپ نے کی کی معافی مانگ کر اپنی نئی زندگی شروع کر لیتے ہیں رابیل کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر عمر کہتا ہے کہ زین نے آپ سے معافی مانگ لی اپنی محبت کا اظہار کیا اسی لئے خوش ہے نا آپ جو اب میرا بیل کہتی ہے کہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامی کا انٹیک ہونے جا رہا ہے اپنی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی